مگموزہ کشمیر کیلئے خبردار جو ہے وہ کر دیا ہے حالات اس کرونا بابا کی دوران یہ کیوں بنایا جا رہے ہیں کیا بھارت کی طرف سے اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا لداک میں جو چائنا کے ہاتھوں بھارت کی مسلسل درگت بن رہی ہے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا جیسے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت سی پیک کے خلاف ازائم رکھتا ہے اور گلگل بلتستان میں کوئی ایڈوینچرزم کرنے جا رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے سب اس وقت جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح انڈیا جس وقت بات ہو رہی ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جب پرائم نسی صاحب نے گزشتہ روز آئیس آئے کہ ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ کیا اس پی آئر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ انڈیا کر سکتا ہے اب اس کے عزائم آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ جو چائنہ میں ہو رہا ہے چائنہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کا فال آؤٹ ہے اپنی پبلک کو یا پیسیفائی کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے کیونکہ کرونا کے بعد بارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ انیمپلوئیڈ ہیں بے روزگار ہیں اس وقت اور ساتھ ساتھ معیشت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں چار فیصد سے تھوڑی سی اوپر تھی وہ سکڑ کر ایک آشاریہ دو فیصد پر جو ہے وہ جا رہی ہے ان کی کیا سمجھتے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے انڈیا میں دیکھیں موڈی کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اپنیستان میں پیلر ہے چائنہ نے بہت زلیل کر دیا باقی ایکانومی کا آپ بتا رہی ہیں کشمیر میں کابو نہیں آرہے حالات تو وہ نفیات اپنے لوگوں کی جانتا ہے سمجھتا ہے ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ بولے اور پاکستان کے بارے میں جھوٹ ہو تو وہ اس کے لوگ فوری طور پر یقین کرتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچایا یا پاکستان نے یہ کیا تو اب ہمیں یہ کرنا ہے یہ وہ نفسیات ان کی سمجھ چکا ہے لہٰذا وہ ہر چیز وہ کسی پہ بیس کر کے آگے چلا رہا ہے اور اس کی اوبڈیویشن بھی ہماری میری اوبڈیویشن بھی یہی ہے کہ ان کے لوگ ان کو بھوکا مار دیں ان کو بلکل ضلیل و خار کر دیں وہ سب بھول جائیں گے اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ چھوڑ کے وہ ادھر لگ جائیں گے سارے اور خوش ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ آج جو چائنہ کے سامنے صورتحاد ہے وہ اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے انڈیویشن بیڈیا میں اور موڈی پہ سوالات بھی ہو رہا ہے باقی چیزیں تو چلی رہی تھی بھوک نانگ وغیرہ یا کشمیر اس میں یہ چیز ایک نکل آئی اور اب وہ اس پہ بڑی زیادہ خیسیانیں ہو رہے ہیں شرمندگی ہو رہی ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یہ ٹائم اس کے پاس ہے کہ یہاں پہ وہ کچھ کریں اس کے لیے وہ بیسے تو بلڈ اپ کرتے رہے ہیں میریٹیو اپنا کہ جناب ہم گلگت بلکستان میں وہ ہمارا ہے ادھر کوئی نہ دیکھے اسی طرح آزاد کشمیر کا کہتے رہے ہیں کہ یہ پیسلہ تو آزاد کشمیر کا کرنا ہے وہ ہم نے لینا ہے یہ چیزیں تو چلی رہے تھیں لیکن جنگ کا محول آپ اس میں دیکھیں کہ آپ نے پچھلے دو ہفتوں میں تین کوارڈ کارٹر ان کے گرائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاسوسی کر رہے ہیں وہ آپ کے جو ڈیفنسز ہیں ان کی تصویریں وغیرہ لے رہے ہیں کوئی تیاری ہے دوسری آپ چیز دیکھئے کہ انہوں نے فالس لیگ آپریشن کیا ایک کار کا دھماکہ وہاں پہ کیا اور کہا کہ جی ٹیلس پاکستان کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور وہ کار جو تھی وہ خود ہی انہوں نے تیار کی ہوئی تھی پھر آپ دیکھیں کہ ان کے چیف آبانیس ٹراب کے بیانات وہ کہتا ہے یہ چودہ لانچ پیڈ ہیں پاکستان سائٹ پہ جہاں سے یہ کر رہے ہیں ہمیں بھیجتے ہیں ٹیلس کوئی نہیں ہے نہ کچھ جاتا ہے نہ کچھ شاید ادھر فینس بھی لگی اب ہم نے چودہ لانچ پیڈ جو ہیں وہ ہم نے ڈسٹرائ کرنے ہیں تو یہ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جیسے بھی ایک سیکنڈ مجھے ترہا بات مار یہ تک ہے یہ دیفنس سے ریلیٹڈ چیز ہے بات مکر کر رہے دیں دیکھیں جو ابھی امبیسی سے انہوں نے کیا دو سٹرافر نکال لے یہ بہت سیری ہے جو بلڈ اپ کر دیں پھر آپ کے وہاں پہ جو آپ کا ہائی کمیشنر ایکٹنگ اس کو حیرس کر رہے ہیں یہ وہ سارا ایک جنگ کا محول پیدا کر رہے ہیں اور اس میں کیوں نہ کریں وہ فارس فلیگ آپریشن اس وجہ سے کہ جب پنواما کا قصہ ہوا تھا تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کیا کہا تھا انڈیا ریٹینز ایرائیٹ ٹو ریٹینی اور ہم نے چاہلی تھی کیا ہم نے کبھی ان ملکوں کو پوچھا ہی نہیں کہ جی آپ کو کیا ثبوت دکھایا گیا تھا جس کی بنیاد پر آپ دے گا نتیجہ یہ کہ آج اس کے پاس ایک نیو نارمل ہے ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیجئے کہ ایک لیگیلٹی موجود ہے تو وہ یہ کام کرے گا ہم صرف گھر میں بیٹھے یہ کہتے رہیں گے کہ جی فالس فلیگ آپریشن نہیں نہیں یہ آپ نے جن ملکوں نے اس کو دیجٹیمیسی مہیا کی تھی ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب ہم نے آپ کو پوائنٹ آگے لیکن کوکلی مجھے یہ چیز بتا دیجئے اب چائنہ کا اگر دیکھیں چائنہ نے وہ ساری ایریہ سیکیور کر لی ہیں جو دولت بے ایک اولڈی روڈ تک جو ہے وہ لیڈ اپ ٹو کراکرم جو ایکسپریس وے ہے اس طرح جو علاقہ ہے وہ سارا انہوں نے سیکیور کر لیا کوکلی اس کی بتا دیں کہ اس کی سٹریجک ایمپورٹنس ویزاوی پاکستان کیا ہے بار رہے گی ٹھیک تھا میرے خواہد جنرل صاحب کو آڈیو کا ایشو آ رہا ہے جنرل صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں مجھے بتائیے کیا سواب کیا جی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چائنہ نے وہ تمام ایریہ سیکیور کر لیے ہیں جو ڈاٹ لیڈ اپ ٹو دولک بیگ اولڈی روڈ اور پھر ایونچولی کراکرم ایکسپریس اس کی سٹوٹیجک امپورٹنس پاکستان کے لیے کیا ہے ذرا کوئی کلی اس کا بتا دیجئے پھر ازا ساپی یہ ہے کہ یہ جو دولک بیگ اولڈی ہے یہ کنٹونمنٹ ہے بگیٹ سائز کی اور یہی ایک سیریے میں آپریشن کے لیے ایک بیس بن سکتا تھا اس کو سپلائی کے لیے وہ پیچھے سے رون لے کے آ رہے تھے جو چائنے رکوا دی اگر یہ بیس بنتا ہے تو یہاں سے ہمارا کرکورم پاس جو ہے وہ تقریبا ناٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اگر یہ یہاں سے کوشش کریں تو وہاں پہ یہ انٹرڈکشن بغیرہ کر سکتے ہیں جس کو روکنے کے لیے ہمیں ایکشن کرنا ہوں نیچوری ہم تیار اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ پاسیمیلٹی موجود تھی چائنہ جیسے آیا ہے گولان ریور ویلی میں تو انہوں نے ایک سیکیوریٹی پیرمیٹر دے دیا ہے ساری چیز کو ہمارے کارکورم ہائیوے کو ایک سیکیوریٹی پیرمیٹر مل گیا ہے کیونکہ اب دولت میں ایک اولڈی کو سپلائی نہیں کیا جا سکتا وہ سڑک جو ہے وہ چائنیز کے بلکل نیچے ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے اور اگر وہ چاہیں تو کسی وقت بھی کاٹ سکتے ہیں لہذا انڈیا کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا آسان نہیں ہوگا کار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا اس پہ جو ہے وہ اپنین ہے اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے ساری جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے ایک اچھا موقع جو ہے وہ ہم نے ہاتھ سے گوا دیا ہم نے ان کا پائلٹ بھی جو ہے وہ پکڑا اس کے بعد بھی ہم نے ہم اپنا جو سٹانس ہے اس کو ہم ریجسٹر نہیں کروا سکے اور اب ہم چاہے چیختے رہیں فالس فلیگ آپریشن ہے یا جو بھی لیکن ایک آپ نے ان کو لیچٹیمیسی دے دی ہے یہ سٹانس آن دیس دیکھیں خارجہ ماز تو ہمارا بڑا ویک ہے اور جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں ہیز آل ٹاک ایک تو یہ بات ہے باقی جنرل صاحب نے بائی ان لارج ٹھیک بات کی ہے کہ یہ اندر کے بہران کو باہر کا رستہ دکھائے گا اندر بھی یہ اکثریت میں نہیں یہ تیس کروڑ ووٹ ہیں اس کے اور جو پول ہوئے اس کا تھرٹی ایٹ پرسنٹ سے پڑے تھے انڈیا کے لوگ خود بھی بڑے تانگ اکثریت سے مگر یہ بڑا میکیا ولین ہے اور یہ ایک جو انتہائی پسماندہ پڑتے ہیں ہندو سماج کی ان کو یہ متحرک کرنا جانتا ہے اور اسی طریقے سے یہ کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تو جو وہ کری رہا ہے زیادہ نقصان وہ بھارت کا کرے گا اور کر رہا ہے کیونکہ جو بھی اس میں اچھا تھا اس کو عالموس یہ ڈیسٹرائے کر چکا ہے جو مودی ہے اور ایک اور اگر اس کی ٹرم مل گئی تو میرے خیال میں اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ پاکستان میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی کوئی انتہا پسند ہمیں انتہا پسندی ہماری ساری گورننٹس موڈریٹ آتی ہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اکسٹریمیسٹ گورننٹ تو نہیں تھی نہ پیپلز پارٹی کی ہے نہ عمران خان کی ہے وہاں آپ دیکھیں کون لوگ ہم وہاں پاور میں آگئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اور علاج کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو یعنی کتنی پسماندگی ہے بھارتی سماج پہلے ہی بڑا پسماندہ تھا اسے پھر وہ زلط میں اور نیچے دکھیل رہا ہے تو میرے خیال میں وہ ایسی کچھ بات ایسا کام بے تو بہتر جنرل صاحب بتا سکتے ہیں مگر وہ اپنی سربائیول کے لیے اور پاور میں رہنے کے لیے کوئی بھی بیودہ حرکت کر سکتا ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے جی ڈاکٹر ماری رضا رومی صاحب کہ آپ ہمارے صاحب موجود ہیں اس وقت جی جی میں موجود رضا صاحب یہ بتائیے کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ویسٹن ورلڈ ہے اس میں جو پرسیپشن بیلڈنگ کی بات ہو رہی تھی تو یہ بتائیے آپ امریکہ میں اس وقت بیٹھے ہیں جو خطے کے اس وقت سارے حالات ہیں اس میں کیا وہاں پہ پرسیپشن کیا ہے کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے اور سپیشلی ویزا وی کشمیر کیونکہ اب جس طرح نون پرمننٹ میمبر بھی بننے جا رہا ہے بھارت یون ایسی کا تو کیا اس کے کیا مورکات کیا ہوں گے آگے جا کے اس کا پال آؤٹ کیا ہوگا کیا ہمارے پاکستان کیا دیکھ سکتا ہے دیکھئے یہ جو سال ہے یہ اس سال بغربی دنیا جو ہے اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کوویٹ نائنٹین اور معاشی دکو حالی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن میں چلی گئی ہے پھر شمول پاکستان اور جیسے کہ آپ کے لئے میں ہے کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے چاہے امریکہ ہو کا ہندوستان ہو اور ادھر مسئلہ جو ہے انڈیا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جس کساب سے معاشیت گر رہی ہے وہاں پر موٹے کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے اور دوسری ٹرم میں یہی بادہ تھا لوگوں کا یہی خیال تھا کہ لوگوں کی ذنگریہ بہتر ہوگی کچھ حالی آئے گی لیکن اب یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے انڈین ایکانومی مزید گر گئی ہے وہاں پر ریکارڈ نیروزگاری ہے امریکہ میں بھی ایسا ہی عالم ہے اور ٹرم اور موڈی کہتے ہیں حکمران جو ہیں جو کہ پاپلیس ناروں کے اوپر پاور لہتے ہیں اور اس طرح پسند سوچ کو فروغ دیتے ہیں یہ سال ان کی قسمت کا سال ہوگا کیونکہ اگر ٹرم کا الیکشن تو آ رہا ہے 30 مہینوں کے بعد اور موڈی صاحب ہی وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی مقبولیت ہے بہت گر رہی ہے یہ توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے بلکل رضی رومی صاحب